اسلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہے میں جن دوستو نے بارم وولڈ کے ایسی ڈی سی فین لگائے ہوئے ہیں تو جو فالٹ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو وہ ہنڈر پرسنٹ ہر ایسی ڈی سی فین میں آتا ہے چاہے وہ جس کمپنی کا مرضی ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو تین وائر والا جیک جو پنکے کے اندر سے نکلتا ہے اور سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے اس کو رپیر کیسے کرنا ہے میری نئے آنے والے دوستو سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصل آفز آئی ہو چلیں دوستو اب ہم اسے سرکٹ کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے مزید اسے اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس میں جاب رابنا ہے یہ دیکھیں دوستو جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ جو اس کا تین وائر والا جیک ہے جو پنکے کے وینڈنگ سے نکل کر سرکٹ میں کنیکٹ ہوتا ہے بلکل جل چکا ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس کا ہلکہ ہلکہ پرنٹ ہیٹ ہو چکا ہے اور سب سے پہلے ہم دوستو نوت پلاس کی مدد سے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ صاف کر دیں گے تاکہ ہمیں اس کے جو نیچے والا جیک ہے اس کی کنڈیشن اچھی طرح نظر آسکے اس کے بعد دوستو ہم نے سولڈرن آئرن کی مدد سے یعنی کہ کابیہ کی مدد سے اس کا جو جیک ہے جہاں یہ سولڈ ہوا ہے اسے ہم دوبارہ کابیہ کے مدد سے نرم سولڈر سے ہم سولڈ کریں گے تاکہ ہمارا یہ جو جیک ہے آرام سے نکل آئے اسے دوستو آپ نے اچھی طرح ہیٹ کرنا ہے اگر یہ اچھی طرح ہیٹ ہوگا تو یہ آسانی سے باہر نکل آئے گا اگر آپ اسے ہیٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ تنگ ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آسانی کے ساتھ اسے باہر نکال لیا ہے اس کے بعد دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے سرکٹ کے اوپر اچھی خاصی پرنٹ جو ہے وہ چل چکا ہے ہم اسے اچھی طرح صاف کریں گے سولڈر کی مدد سے ہم جتنا صاف ہو سکتے ہیں اس کے پوائنٹس صاف کر کے اس کے بعد ہم اسے دوستو سی ٹی سی یا تینر کی مدد سے اسے کلین کریں گے واش کریں گے یہ دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسے اچھی طرح صاف کر دیا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے مزید اس کے سرکٹ کھولنے کے لیے سولڈ سکر کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری جو سرکٹ ہیں جہاں پہ ہم نے اسے دوبارہ جیک لگانا ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے اور ہمارے جیک آرام سے لگ جائے یہ دیکھیں دوستو یہ تین پن کا جیک ہے بہت سانی بزار سے آپ کو مل جائے گا یہ آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے اس کے بعد اسے اچھی طرح ہمیں اس کو سولڈنگ کرنا ہوگا دوستو ہمارا کاوی ہے بہت اچھی طرح گرم ہونا چاہیے اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نرم سولڈر اور تھوڑا سا ہارڈ سولڈر مکس کر کے لگانا ہے تاکہ یہ جیک دوبارہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے جلے نہیں اور اس کی سولڈنگ خراب نہ ہو یہ دوستو ہم نے اس کو سولڈ کر دیا اس کے بعد دوستو جو پنکے کے اندر سے تین وائر باہر نکل رہی تھی ان کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ جیک یہ آپ کو بہت سانی بزار سے مل جائے گا اور اس کے راڈ میں آپ نے ایک بار ایک سی وائر ڈال کر اس کو دوبارہ اس کے جگہ پہ فٹ کرنا ہے کئی پنکوں میں دونوں طرف میل فی میل جیک لگا ہوتا ہے کسی کے نیچے کنیکٹر لگا ہوتا ہے دوستو یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت سانی بزار سے مل جائیں گی اگر کنیکٹر لگا ہو تو جیسے آپ نے وائر کھولی ہیں ریڈ بلیو اور بلیک آپ نے باری باری اسی طرح آپ نے لگا دینی ہے ییلو وائر کو بلیک وائر اور ریڈ وائر کو ترتیب سے آپ نے اسے لگا دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جیک جو ہمارا ہے وہ بھی آپ نے اس میں لگا کر چیک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا جو نیچے والا کور ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے اب سرکڑ کو ہم دوبارہ اسی طرح فٹ کریں گے اس کی پیکنگ میں جیسے ہم نے اسے کھولا تھا یہ دیکھیں دوستو اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایسی ڈی سی فین کا سرکڑ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ ایک کیسے ہوتے ہیں اور ان میں فالٹ بھی ایک جیسا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لازمی آتا ہے یہ دیکھیں ہم نے سرکڑ اس کا اس کے اوپر والے کپ میں لگا دیا ہے اور جو جیک ہم نے بدلا تھا اس کو اس کی جگہ کنیکٹ کر دیا ہے اب دوستو ہم اس کو ٹو ٹونٹی کرنٹ دیں گے اور اسے چلا کر دیکھیں گے کہ آیا ہمارا یہ پنکھا کیسے چل رہا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا پنکھا بلکل ٹھیک ہو گیا ہے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو لات سکوں میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ